شہری ڈاکووں کے رحم و کرم پر پولیس ڈکیتیاں روکنے میں ناکام چند گھنٹوں میں مختلف علاقوں میں ڈکیتی کی پندرہ وارداتیں ریکارڈ کی گئیں گلشن اقبال کے علاقے میں میڈیکل سٹور پر ڈاکا ڈاکو ملازمین کو یرغمال بنا کر دس لاکھ روپے لوٹ کر فرار ہو گئے ٹاؤنشپ کے پیکو روڈ پر بلال مشتاق سے ہزار روپے اور موبائل فون جبکہ رائیوینڈ روڈ پر شہری محمد احمد سے بیس ہزار روپے چین لے گئے گارڈر ٹاؤن میں محمد نعیم سے پچاس ہزار روپے اور شالی مار میں محمد ریاض سے پینتالیس ہزار روپے کی سونے کی چین لوٹ لی گئی اسی طرح گلشن راوی میں خاتون آمنہ سے بارہ ہزار روپے لوٹ لیے گئے شادرہ میں محمد اجاز سے بہتر ہزار روپے جبکہ شادباق میں محمد عثمان سے ہزار روپے اور موبائل فون چین لیا گیا مصری شاہ کے تاجر شفیق سے ہزار روپے نقدی اور موبائل فون لوٹ لیا گیا سطو قتلہ میں شہری نومان ممتاز سے لیپ ٹاؤپ ہربنسپورہ میں شہری زیشان سے نقدی ہنجروال میں شہری لطیف سے نو ہزار روپے جبکہ اچرا میں شہری شہباز سے بیس ہزار روپے چین لیا گئے ادھر ایس ایس پی آپریشن اسس سرفراس کا کہنا ہے کہ پولیس جوری اور ڈکیتی کے ملزموں کے خلاف کارروائیاں کر رہی ہے مجاہ شیخ لاہور نیوز